اسلام علیکم ونس اگن گزشتہ کئی دینوں کے پلاننگ کے اور کام کاج کے اور اس کے ارنجمنٹ کے ہفتے کے بعد آج ہمارا جو آخری دن تھا تو ساہر لدیانوی کی ایک نظم ہے جو کہ ہمیں زمانہ طالب علمی سے کبھی ہم لوگ مباخصوں میں استعمال کیا کرتے تھے کہ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں تو ہماری مخترمہ آنسابٹ کی فرماش پہ میں پوری نظم پیش کرتی ہوں انہیں بہت پسند آتی تھی یہ دو چار شیر اس کے تو انہوں نے کہا کہ کسی دن ہمیں پوری نظم سنائی تو یہ ساہر لدیانوی کی نظم ہے ہم امن چاہتے ہیں مگر جنگ کے حلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے اس ڈھنگ پر ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے پھوٹے گی صبح امن لہو رانگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ایک خوبصورت کلام جو آج بھی اپنی تمام سادگی اور اپنی تمام عظم کے ساتھ زندہ اپاہندہ ہے بہت شکریہ